گھر میں غریبی آنے کی دس اہم وجہ بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے غریبی آتی ہے گھر میں بے برکتی آتی ہے نحست پیدا ہوتا ہے گھر میں لیکن وہ ان چیزوں پر ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے وہ اور چیزوں کی طرف دوگتے ہیں لیکن اپنے گھر میں ان چیزوں کا صدار نہیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غریبی اور بے برکتی اور نحست آتی ہے سب سے پہلے اس گھر میں جس گھر میں نجیس انسان رہتا ہو ناپاک رہتا ہو یعنی کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ نجیس ہو جاتے ہیں تو وہ ناپاک ہی رہتے ہیں وہ کئی کئی گھنٹے اور ایک آت دن ناپاک ہی میں ان کا نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال لکھیں کہ اگر کوئی انسان نجیس ہو تو فوراں وہ طارت حاصل کر لے نجیس جس گھر میں انسان ہوگا یا مرد یا عورت ہوگی تو اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بیماری کہلیں یا عادت کہلیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو اس لیے اس بے برکتی میں وہ عورتیں شامل نہیں ہوں گی جو کہ پیریر سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ اگر ان کو کوئی کسی طرح سے وہ جنوبی ہو رہی ہیں ناپاک ہو رہی ہیں تو پھر ان کو چاہیے فوراں غسل کریں اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چٹخا ہوا ٹوٹے ہوئے شیشے میں آئینے میں مو دیکھنا چہرہ دیکھنا تو اس سے یہ بھی بہتر کام نہیں ہے یہ بھی نحوست پیدا کرتا ہے چپلوں کا گھر میں الٹا پڑا رہنا یہ بھی ایک نیکی ہے کہ آپ چپل کو سائر سے سیدھا کر کے رکھ دیں بہت ساری عورتیں کنگی کرتی ہیں کنگا کرتی ہیں تو وہ بال کنگے میں چھوڑ دیتی ہیں تو یہ بھی نحوست آنے کا اور بے برکتی آنے کا ایک سبب ہے اسی طرح سے رات میں برتن نہ دھونا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں برتن نہیں دھونا چاہیے بلکہ رات میں برتن دھونا نہوست ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اگر رات میں برتن گندے ہو گئے تو بہتر یہ ہے کہ ان کو اسی وقت دھو لیا جائے اسی وقت دھو لینے سے دنیا بھی بہت سارے فوائد ہیں اس وقت ان کو دھو کے مانچ کے رات ہی میں رکھتے ہیں دیکھیں صفائی اسلام میں زیادہ پسندیدہ ہے انسان صفائی سترائی رکھے یہ زیادہ پسندیدہ ہے نہ کہ یہ کہ آپ رات میں کوئی کام نہ کریں آپ یہ ہے کہ ہاں دن میں اگر کام سارے نبٹا لی ہیں تو رات ہے سونے کے لئے تو رات میں ٹائم سے سویا جائے تو انسان ٹائم سے سوتا تو ہے نہیں بھئی جو یہ کہا گیا ہے کہ آپ رات میں برتن نہ دھویں رات میں کوئی کام نہ کریں رات میں برتن نہ مانجیں رات میں کپڑے نہ دھویں تو یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ رات اللہ نے بنائی ہے سونے کے لئے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراں سو جائیں تو انسان سوتا تو رات میں گیارہ بارہ دو بجے سوتا ہے اور ان کاموں کو اس نے چھول دیا کہ بھئی یہ کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ رات میں نہیں کرنا چاہیے تو اسلام میں صفائی سترائی زیادہ پسندید ہے اگر برطن گندے ہیں اور آپ ضرورت محسوس کر رہی ہیں اس چیز کی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ فوراں راتی میں برطنوں کو صاف کر لیں مانچ کے رکھ لیں کیونکہ اگر گندے برطن رہیں یا صفائی سترائی گھر میں نہ رہے تو یہ بھی ایک بے برکتی اور نوست آنے کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ پھٹا ہوا کپڑا جسم پر سلنا یعنی کہ کوئی کپڑے کہیں پہ نسخ ہو گیا کہیں پہ کوئی پرابلم ہو گئی کپڑا کہیں پہ پھڑ گیا تو اس کو سوئی سے جسم پہ پہنے پہنے اس کو سلنا اس سے بھی نوست آتی ہے اس کے علاوہ جو اہم نوست ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن مقدس کو ہم نے پیک کر کے بند کر کے بستے میں رکھ کے اس کو ہم نے الواری میں رکھ دیا اور ٹی وی اور سی ڈی کے ناشتے کرتے ہیں سب سے بڑی بے برکتی کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم سارے لوگ قرآن مقدس کو چھوڑے ہوئے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنا فجر میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پیاراقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو رات میں پیاراقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنا ذکر و اثکار کر کے سونا ذکر و اثکار اٹھنے کے بعد ذکر و اثکار کرنا ان تمام چیزوں کو جو پیاراقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں ان پر عمل کرنا انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ پیاراقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے ہر معاملے میں تو پھر ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی ہمارے گھروں کے اندر بہت زیادہ یہ بے برکت ہی ہماری ختم ہو جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیہ کلی شہن قدیر اللہ رشاہ پہ قادر ہے اور قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے تو ہم وہ کام کریں جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رازق ہے ہمیں ضرور رزق عطا فرمائے گا کیونکہ رزق تو اللہ کی ذمہ ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا ہم کو حکم دیا ہے پھر انشاءاللہ وہ ہوگا جیسا ہم چاہتے ہیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاہ ہوئے تمام طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہما علینہ للبلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ